الحمدللہ آپ نے جس طرح دیکھا ہے کہ آج شیخ عدنان صاحب نے اپنی دکان کے افتحہ کیا اور تمام تاجر برادری تمام مارکیٹوں کی صدور جو ہیں یہاں تشریف لائے یہودی لابی جو ہے وہ پیٹ رہی ہے کہ جی یہ ہمارا بائیکارٹ کر رہے ہیں ہماری پروڈیکس جو ہیں ان کو خرید نہیں رہے تو یہ الحمدللہ ایک خوش آئند ہے اور پاکستانی قوم ہے ان کے اندر حب الوطنی اور امت مسلمہ کی محبت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے نہ ہم انشاءاللہ ان بطنکھوروں کو برداشت کریں گے اور نہ کسی کو بتا لینے دیں گے اور نہ کسی کو دینے دیں گے سینئر تاجر رہنما امید وار برائے قومی اسمبلی ہلکہ انے ایک سو ستائیس مرکزی مسلم لیگ حافظ خالد نے گجر کی نولکھا بازار آمد تاجر رہنما صدر لنڈا بازار شیخ ادنان کی نئی دکان کا افتتہ اپنے دست مبارک سے کیا نولکھے بازار آمد پر حافظ خالد نے گجر کا تاجر رہنما حافظ صلاح الدین نے ساتھیوں کے اہمرا پھولوں کی منو پتیاں نشاور کر کے ہار پہنا کر والہانہ استقبال کیا پورا نولکھا بازار حافظ خالد نے گجر کا استقبال کرتا رہا تقریب میں امیر مرکزی مسلم لیگ لاہور انجینئر حارس ٹار امید وار حلکہ انے ایک سو اٹھارہ ملک اجاز احمد شیخ صداقت چوہدری علی اقبال شیخ شہزاد اشواق بلہ پٹ عاطف پٹ امران پابر چوہدری ندیم گجر اشواق بٹ عجی جمشید سمیت لاہور بھر سے مارکٹوں کے سطور عہد دران اور تاجران نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب میں تمام قائدین نے تاجر برادری کے لیے خدمات کے اطراف پہ اجد رہنما حافظ صلاح الدین کو لاہور بھر کی مارکٹوں کے امور اور مسائل کے حل کے لیے اہم ذمہ داریاں سو اپنی کرم دکان کی خیر و برکت اور فلسطین کی ازادی کے لیے حافظ صلاح الدین نے خصوصی دعا بھی کروائی اس موقع پر ڈزام ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ خالد ولید سمیتیگر کا کہنا تھا اس لیکن نلکھے بزار میں موجود ہوں آج سینئر تاجر رہنما اور امیدوار حلقہ این نے ایک سو استائیز حافظ خالد ولید اس نلکھے بزار تشریف لائے ہیں اور تاجر رہنما صدر لنڈا بزار شیخ حضران کی دکان کا اپنے دست مبارک سے افتتا کیا ہے ان کے علاوہ لاہور بھر کے جو سینئر تاجران ہے آج نلکھے بزار تشریف لائے ہیں اور آج کی اس افتتا ہی تقریب میں شرکت کی ہے ان کے علاوہ لاہور کے حلقے این ایک سو اٹھارہ کے امیدوار ملک اجاز احمد اور ان کی بری ٹیم بھی آپ موجود ہے آج سینئر تاجر رہنما حافظ صلاح الدین اس تقریب میں خصوصی طور پر شرکت ہے اور آج تمام قائدین کے سامنے ان کو لاہور کی تاجر برادری کا نگران جو لاہور چیمبر افکاموز جتنی مارکٹ ہے لاہور کی ہیں ان میں تاجر برادری کے نکان مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے حافظ خالد ولی صاحب موجود ہے اثر یہ بتائی گا کہ یہ تو ایک متسر سا افتتا تھا اسے قبل بھی لاہور بھر میں تاجران کے درمیان مسلحت کرنے کی بات ہو سالسی کی بات ہو تو مرکزی مسلم لیک کا کردار براہ اہم ہے آج جو ایک تقریب میں آپ نے شرکت کی اور اس کے علاوہ فلسطین کے لیے جو پیچلی آج آپ سب نے دعا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بے انتہا مشکور ہوں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیک نے ہمیشہ ہی تاجروں کے اتحاد اور اتفاق کی بات کیا ہے اور ان کے تنازات کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ پیشکش کیا ہے اور اس میں عملی کردار بھی ادا کیا ہے الحمدللہ آپ نے جس طرح دیکھا ہے کہ آج شیخ عدنان صاحب نے اپنی دکان کے افتاہ کیا اور تمام تاجر برادری تمام مارکٹوں کی صدور جو ہیں یہاں تشریف لائے اور انہوں نے جس طرح مرکزی مسلم لیک کے قائدی نے یہ نیرحار زراف صاحب ملک اجاز صاحب ان کو ویلکم کیا میں سمجھتا ہوں یہ مثالی ہے اور قابل دید ہے اور یہ قابل استائش ہے اس کام کو ہم انشاءاللہ تعالی نیکی اور تقوی کی بنیاد پر اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ اس کو ہر صورت میں ہم یہ چاہیں گے کہ ہم تاجروں کا تحفظ کریں اور تاکہ وہ اپنے پر سکون اور اچھے محول میں امن و امان میں اپنا بزنس اور کاروبار کر سکیں یہ ہماری امید ہے اور دوسری دوسرا سوال آپ نے فلسطین کے حوالے سے کیا ہے الحمدللہ یہ قوم جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ جس قدر یہ ہمدردی رکھتی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی قوم امت مسلمہ میں ہمدردی فلسطینیوں کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ نہیں رکھتی ہے الحمدللہ اس کا اس کا مثالی مظاہرہ آپ نے مار روڈ پر چند دن پہلے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جلوس میں دیکھا جبکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ کٹھے ہوئے اور ایک بار پور پروٹسٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بائی کارٹ کی اپیل بھی کی اور اس بائی کارٹ کے اوپر الحمدللہ پاکستان کے اندر عمل ہو رہا ہے اور جس کے اوپر بہت سارے ٹویٹ اور میڈیا یہودی لابی جو ہے وہ پیٹ رہی ہے کہ جی ہمارا بائی کارٹ کر رہے ہیں ہماری پروٹسٹ ان کو خرید نہیں رہے تو یہ الحمدللہ ایک خوش آئند ہے اور پاکستانی قوم ہے ان کے اندر حبل وطنی اور امت مسلمہ کا کی محبت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے الحمدللہ یہ اس میں بے انتہا آگے ہیں ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے چونکہ وقت برا مقتصر ہے لاہور بھر میں جہاں دیکھا جاتا ہے کبزہ مافیا ہے لاہور بھر میں بھتا کور پیتا آشا ہے جہاں آپ کا نام آتا ہے ادھر کپ کپ کی سی تاری ہو جاتی ہے پریشانی تاری ہو جاتی اس کی وجہ جی اس میں صرف ایک ہی وجہ ہے ہم تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ہماری کوئی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم ہم ایک جماعت ہیں الحمدللہ اور اس جماعت کا ایک کردار ہے مضبوط کردار ہے جس میں نہ ہم انشاءاللہ ان بھتاں کھوروں کو برداشت کریں گے اور نہ کسی کو بتا لینے دیں گے اور نہ کسی کو دینے دیں گے انشاءاللہ اس کی مثال پہلے سے موجود ہے مارکیٹوں میں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک شیخ صاحب کی بات ہے ہم انہوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تعالی اس میں برکت اطاف فرمائے اور یہاں یہ پیغام بھی آیا کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے ہم نے اس ملک کو سنوارنا ہے ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میرے بچے میرے بیٹے اللہ تعالی آپ کو اور اس تو سے نوازے اور آپ ماشاءاللہ ہر ایونٹ پہ جاتے ہیں اور تاجروں کی ہو چاہے اور بھی معاملہ تو ان کو آگے دیکھ کر آپ پنچ جاتے ہیں شیخ حدران صاحب کو میں آج کی اس دکان کی مبارک بات پیش کرتا ہوں جس سینئر تاجر رہنما حافظ صلاح الدین ہمارے ذات موجود ہیں اثر یہ بتائی گا کہ صدد رنڈا بزار شیخ حدران کی دکان کا یہ افتتا تھا حافظ خالد ولید اور جتنی مرکزی مسلم لیگ کی سینئر قیادت ہے اور وہ آج شریک ہوئی اور جو کئی اہم امور سے ان پر گفت ہوئی سب سے برکت جو آپ کو عوضہ ملا ہے اور نگران مقرر کیا گیا ہے لاہور بھر کی تاجر برادری کے جو امور ہیں مرکز مسلم لیگ کے جانب سے ان کا کیا پر غامل ہے جی اسلام علیکم رحمت اللہ الحمدللہ منصب بھائی آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے عرصہ دراز سے جو مارکیٹوں کے اندر مسائل ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے دفاتر کھولیں ہیں اور وہ الحمدللہ کوئی بھی تاجر عام جو ہے وہ بھی آ کر درخواست غزار ہے وہ آئے اور وہاں پہ درخواست دے تو اس کے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے اسی طرح مارکیٹوں میں جیسے آپ نے آج دیکھا کہ آج افتتا کے موقع پر ماشاءاللہ تمام مارکیٹوں کے صدور ملک اجاز صاحب شیح صداقہ صاحب اشفاق بٹ صاحب امران بابر صاحب ازدرہ شیح دنان صاحب اور اسی طرح مارکیٹوں کے امران بابر صاحب بھی بلا بٹ صاحب صاحب یہاں پر تشریف فرما تھے ہمارے نائب صدر لنڈا وزار شیح اسمان صاحب بھی ہیں تو الحمدللہ یہ بھائیوں کو عام کی خدمت کے لیے تاجران کے مسائل کو عل کرنے کے لیے مرکزی مسلم لیگ نے منتخب کیا ہے تو الحمدللہ جو ذمہ داری ہمیں ملی ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس کو امانداری کے ساتھ ہم انشاءاللہ نبھائیں گے اس کو تو انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی صدر مارکیٹوں کے ان کی جو بوڈی ہے ان کی جو مارکیٹوں میں جو ممبران ہے الحمدللہ سارے بزنس سے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں یہ نہیں ہے کہ رہنے والا کوئی گڑی شو کا ہے اور صدر نلکہ بزار کا ہے تو الحمدللہ وہاں کی مارکیٹوں میں کاروبار کرنے والے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ آپ نے خالد نے گجر صاحب کی گفتگو سنی حارس دار صاحب کی گفتگو سنی سب بھائیوں کی گفتگو سنی تو ان کا بھی یہی پیغام ہے کہ مارکیٹوں کے اندر انشاءاللہ ہم ظلم کو ختم کریں گے اور جو انصاف ہے جو حق ہے وہ ہم اس کو سامنے لکے آئیں گے میں بڑا مشکور ہوں جی ماشاءاللہ خالد نیک گچہ صاحب کا اور سپیشلی ساؤدین بھائی کا یہ جو ماشاءاللہ پورا گلدستہ جمع کرتے ہیں اور سارے لوگ ماشاءاللہ تاجران کٹھے ہوتے ہیں ان کی محبت کا شکریہ یہ سب لوگ آئے ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو باقی رہ گیا اس جماعت کا جو موٹے ہے نا وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ظلم اور جو لوگ زیادتیاں کرتے ہیں بتا گھوری والے مسئلے جو ہیں اس جماعت کے پینل سے اللہ کے حکم سے ہم کافی لوگوں کے مسئلے حل کر لیتے ہیں اور ہمارے جو امیر موتن ساؤدین بھائی ہیں کیونکہ ہمارے لیے تو یہ موتن میں بہت زیادہ ہم نے تو ان کے توسط سے سارا جو کرنا ہے اللہ کے حکم سے اور جو بھی مارکیٹوں میں ظلم یا کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے وہ ہماری جماعت میں ساتھ کری ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ حق کی ساری بات ہو تو باقی میں سب کا شکر گزار ہوں اللہ پاک ان کو ڈیر ساری خوشیات آفرمائے ان کا بہت شکریہ تینک ویرمچ رابیہ ویلفیر ہسپتال علاج و معالجے کی بھروسہ من جگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے رابیہ ویلفیر ہسپتال علاج مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیر نمبر پر کون کریں